ریٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے دوسرے بڑے سہرائے چولستان میں مہربان بادلوں نے برس کر وہاں کے غمزد آباسیوں کو کہہ سے نجات کی نوی سنا دی زندگی جیسے پھر سے لوٹ آئی ہو بارش ہونے سے جل تھل ایک ہو گیا توبے پانی سے بھر گئے خلصالی کا خاتمہ ہو گیا مردہ زمین میں پڑ گئی جان چولستان بن گیا نخلستان کہیں نہ ملتا تھا پانی شدت پیاس سے مرنے لگے مکین بھی نقل مکانی کرنے لگے اور پھر وہ کہتے ہیں نا سوہنے رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں سچے دل سے پکارو تو وہ ضرور سنتا ہے دعائیں رنگ لائیں پیاسی دھرتی پر بادل مہربان ہوئے تو گزشتہ رات کی بارش نے زمین کی ساری پیاس بجھا دیا برستی بوندوں نے خوشک سالی کا خاتمہ کر دیا چھوٹے چھوٹے تالہ بھرے تو سہرہ واسیوں کی امیدیں بھی بارائیں چہرے خوشی سے کھل اٹھے شدید گرمی کے باعث پریشان چولستانیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا چولستانی کہتے ہیں توبے سکھنے سے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن اب وہ دوبارہ اپنے گھر کا رخ کر رہے ہیں سہرہ میں بارش ہونے سے جانوروں کے لیے بھی سال بھر کا پانی مل گیا خوشک میدانوں میں ایک مرتبہ پھر ہریالی لوٹ آئی آسمان سے برستہ یہ پانی اس رب کی ہے مہربانی جو کہتا ہے ہر مشکل کے بعد ہے آسمان ملتان اور اس کے مضافات میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شہر کی عام شہرہ وارٹر ورکس روڈ پانی سے بھر گئی انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث گزشتہ چار روز سے سڑک پر موجود بارشی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جس کے باعث علاقہ مکین اور رہگیر شدید پریشان ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار دن سے روڈ پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے علاقہ مکینوں نے مطالقہ حکام سے نکاسی آپ کے لیے فور اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ میں نظیم کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان رحیم یار خان میں بارش نے منسپل کمیٹی انتظامیہ کی کر کردگی کا پول کھول دیا لکر منڈی چوک پر بارش کے پانی کے باعث جوہر بن گیا شہریوں کو عام درفت میں مشکلات کا سامنا رہا رحیم یار خان میں زلی اور منسپل کمیٹی انتظامیہ کی صفائی مہم کے دعوے ہوا ہو گئے گزشتہ رات کی بارش کے پانی سے لکر منڈی چوک ڈوب گیا جس سے شہریوں کے لیے آنے جانے کا راستہ باندھ ہو گیا شہریوں کے لیے چوک کراس کرنا مشکل ہو گیا لکر منڈی چوک ہے جہاں پہ یہ پانی اس قدر کھڑا ہے کہ لوگوں کا یہاں سے دوسری طرف جانا بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دکانیں ہیں لوگوں کا کاروبار ہے سارا کاروبار تو وہاں ہو چکا کسی انتظامیہ کے کان پہ جون نہیں رہیں گی ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ادھر آ کے پانی نکالے یہ کاروباری ہب ہے اس کے اوپر رہائشیں ہیں لوگ ادھر رہتے ہیں نہ ان کو کھانے کی اب نیچے آسکتے ہیں وہ نہ پانی پینے کے لیے آسکتے ہیں وہ اب یا ان کو بوٹس وغیرہ دیں انتظامیہ فوری ایکشن کریں شہریوں نے کہا کہ لکرمنڈی چوک میں پانی کی نکاسی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے پچھلے ایک مہینے سے یہاں پانی کا اتنا پرابلم ہے کہ ہمارے لیے اپنے مکان آپ تپرک بیجنے کے لیے ٹیار ہو چکے ہیں انتظامیہ کچھ نہیں کرتی ہم نے سیٹیزن پورٹر پر پر اس کی اپلیکشن دی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لکرمنڈی چوک میں جمع ہونے والی پانی کا نوٹس لیا جائے اور نکاسی آپ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یعقان عبر رحمت مظفرگڑ کے بازیوں کے لیے بن گئی زحمت حالیہ بارش نے منسپل کارپوریشن انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا چنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفرگڑ میں بھی حالیہ بارش کے بعد شہریوں کے چہرے تو کھل اٹھے مگر ساتھ ہی منسپل کارپوریشن کی ناہلی بھی کھل کر سامنے آگئی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد کئی علاقوں میں دو دو فٹ پانی موجود ہے گلز کالیج روڈ پر پیزل چلنا بھی مشکل ہو گیا جبکہ ریلوے روڈ گارڈن روڈ کنوان چوک محلہ بخاری والا اور دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار درخواستوں کے باوجود ایڈمنسٹریٹر مینسپل کارپوریشن کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے جبکہ بارش ہونے کی صورت میں گلز کالیج روڈ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے دو دن کے جو بارش ہوئے اس نے مینسپل کارپوریشن کی کارپوریشن کی سب پر زہر کر دیا ہے کہ ان کی ناہلی کی وجہ سے جرگہ جرگہ پانی کے ہوز اور طلاب بن گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلیاں بھی بھر گئی ہیں جس کی وجہ سے نمازوں کو نماز پڑھنے کے لیے باہر آنے میں بڑے مشکلات کا سامنے اور نماز وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں علاقہ مکین مینسپل کارپوریشن کی جانب سے نکاسی آپ کے لیے اقدامات نہ ہونے پر شکوہ کناہ ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمیر ڈوگر روحیم زفرگر پھلوں کے بعد سام کو بارشوں سے خطرہ آم کے باغات پر مختلف خطرات منڈلانے لگے موجودہ صورتحال کے پیش نظر باغات میں پانی جمع ہونے سے پھل گرنے کا خطشہ ہے حالیاں بارشوں کی وجہ سے آم کے باغات پر مختلف خطرات منڈلانے لگے ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر باغات میں پانی جمع ہونے سے پھل گرنے کا خطشہ ہے جبکہ کم درجہ حرارت اور ہواں میں نمی بڑھنے سے پھلکی مکھی کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے موسم جو ہی خوشک ہوتا ہے یہاں پہ ہواں میں نمی کا تناسب زیادہ ہوگا اور ٹمپریچر بھی کم ہوگا تو ہو سکتے ہیں کہ فروٹ فلائی کا اٹیک بڑھ جائے تو جیسے ہم جنسی پھندے ہم لگا رہے ہیں ڈبے ہم لگا رہے ہیں اور پروٹین ہائیڈولائزیٹ کا سپریجو کرتے ہیں اس کی اشن ضرورت مینگو ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے سائنٹیفک آفیسر عابد حمید کا کہنا تھا کہ باغبان باغاز سے نکاسی آپ کا فور انتظام کریں جبکہ پھلکی مکھی کے حملے کی صورت میں جنسی پھندے لگائے جائیں ان بارشوں کے بعد جو حکمت عملی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہمیں ایک سے تین دن تک ہمیں موسم کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا اس دوران ہارویسٹنگ نہیں کرنی اگر بل فرض ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو وہاں سے جو مارکیٹ میں پھل جاتا ہے اس پہ مختلف بیماریوں کا حملہ واضح طور پر نظر آتا ہے زرائی ماہرین کے مطابق اگر سٹیمن ڈاٹ اور دیگر بیماریوں کا حملہ ہو تو فورا فنجی سائٹ کا سپریے کیا جائے کیورمین وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض ملتان خانے وال میں یوٹلٹری سٹوروں پر سستے گھی اور ککنگ آئل کی پندرہ روز سے ادم فراہمی کی خبر روحی نے نشر کی تھی روحی کی خبر پر ارباب اختیار نے نوٹس لیا جس پر یوٹلٹری سٹوروں میں سستے گھی اور ککنگ آئل کی فراہمی شروع کر دی گئی سستے گھی اور ککنگ آئل کی سپلائی بحال ہونے پر شہری خوش دکھائی دیئے گزشتہ پندرہ دن سے تقریباً خانے وال میں گھی کسی بھی جنرل سٹور پر یوٹلٹری سٹور پر نہیں تھا عوام بڑے پریشان تھے گزشتہ روز روحی ٹی وی نے اس پر آواز بلند کی جس کے نت ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں روحی کا جنہوں نے عوام کی آواز بلند کی ہمیشہ کی طرح روحی کی اس آواز اٹھانے پر آج ہمیں یہاں پر گھی سستا گھی دستیاب ہے گھی اب آیا ہے بھائیوں نے کہی تھی مشوری اس کی گھی کی تو اس کی وجہ سے ہم ماشاءاللہ سٹور پر گھی آیا ہے سستا گھی بھی میر رہا ہے ہمیں اور سمان اور بھی رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ادار میں لوگ کھڑے ہیں بھائی گھی کی وجہ سے اب میرمانی انہوں نے گھی میں بلالی منگا لیا ہے واپس سے یوٹلٹری سٹور کے منیجر کا کہنا ہے کہ سستے گھی کوکنگ آئل اور آٹے کی فرامی جاری رہے گی گھی ہمارے پاس سویل ہے عوام کو دے رہے ہیں کل کا گھی ہے سستے گھی کے حصول کے لیے یوٹلٹری سٹور پر شہریوں کی طویل کتاریں لگی رہیں اور شہری خریداری کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیب مغل روحی نیوز خانوال ترخواہوں میں پرفارمنس الاؤنس شامل نہ ہونے کے خلاف ایف بی آر ملازمین نے دفتر میں کلم چھوڑ ہرطال کی ملازمین نے نوہ شہر چوک سے پریس کلب تک افجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر ریویڈیو اکٹھا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے مگر وفاقی بجٹ میں ملازمین کا پرفارمنس الاؤنس نہیں بڑھایا گیا مظاہرین نے اپجاج کے دوران عبدالی روڈ پر دھرنا بھی دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ برتی مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں پر امن افجاج کے بعد ایف بی آر ملازمین نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر دوبارہ افجاج کا اندیا بھی دے دیا کیمرمین محمد فہیم کے ساتھ یاسر مجید ملتان نہنگائی بہت بڑھ گئی تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا الاؤنسز دیے جائیں ایف بی آر بھاول پور کے ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے بھاول پور میں ایف بی آر ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے مظاہرین کرنے والے ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں الاؤنسز نہیں دیے جا رہے منظور شدہ الاؤنسز بھی بند کر دیے گئے ہیں انہیں بحال کیا جائے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ ریونیو وہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین کو الاؤنسز مل رہے ہیں انہیں نہیں دیے جا رہے ملازمین نے الاؤنسز کی بحالی کے لیے فی آر دفتر میں ہی احتجاج کیا اور الاؤنسز کی بحالی کے حوالے سے نعرے لگائے انہیں نے حکومت سے معاملہ کے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور میڈیسن مارکیٹ میں تین دوست سے بجلی غائے میڈیسن مارکیٹ کے وابڈا کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہیں یہ رپورٹ دیکھئے تین روز گزر گئے ملتان میڈیسن مارکیٹ کی بجلی بحال نہ ہو سکی میڈیسن مارکیٹ کے تاجروں نے وابڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دیا تاجروں نے کہا کہ تین روز سے درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں وابڈا کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وابڈا کو کمپلینز کی ہیں بارہا کی ہیں اس کے باوجود بھی فون بھی کیا ہے ابھی ہو رہا ہے دو گھنٹے میں ہو رہا ہے تین گھنٹے میں ہو رہا ہے نہیں صبحوں سے بھی اسٹیو ساتھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے فون اٹھانے گوارہ نہیں کیا جس پر ان کو ہم نے ٹائم لائن دی تھی کہ شام پانچ بجے تک میڈیسن مارکٹ کے تاجروں نے ایک گھنٹے تک گھنٹے گھر چوک بلوک کیے رکھا تاجروں نے کہا کہ میڈیسن مارکٹ کو بجلی کی ایشت ضرورت ہے میڈیسن مارکٹ کو بجلی کے بغیر اوپن کرنا ممکن نہیں تاجروں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد میڈیسن مارکٹ کی بجلی کو بحال کیا جائے ورنہ دوبارہ روڈ بلوک کریں گے کیمرامین سفیر ہیدر کے ساتھ سحیب گرمانی روحی ملتان بھاولپور ریلوے سٹیشن پر دوسروں کا بوز اٹھانے والے کولیوں کا احتجاج مطالبات کے حق میں ناربازی کی گئی پراتے بھرتی آتی ریل گاڑی نہ جانے کتنے لوگوں کی آس امید اور رزق کا سامان لے کر ریل ویسٹیشن پر پہنچتی ہے ریل گاڑی کے ذریعے پہنچنے والے افراد کا وزن کلی اٹھاتے ہیں لیکن وہ اس وزن کو اٹھانے کے لیے بھی حکومت اور ٹھیکے داروں کو پیسے دیتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں 23 روپے مینہ لے رہے ہیں 20% لے رہے ہیں باولپور ریل ویسٹیشن پر کلیوں نے اس سال ریل ویسٹیشن پر ہونے والی کلیوں کے ٹینڈر پروسس کو ناکس قرار دیا اور اس ناکس عمل کے خلاف احتجاج بھی کیا مظاہرین نے کہا کہ انہیں یہ ٹینڈر پروسس قبول نہیں ہم مزدور آدمی ہیں سر سادر فیق سے یہ ہی ہماری التماز ہے کہ ہمارا ٹھیکہ اوپن آواز سکتے ہیں ہمارے کوئی موقع میاں دائے جائے ہمارے کوئی موقع دیا جائے چند روپوں کی خاطر کسی دوسرے انسان کا بے بہا بوجھ اٹھانے والے کلی کہتے ہیں کہ ٹینڈر پروسس اتنا کم رقم میں دیا گیا ہے کہ ہم اب بھی تین لاکھ روپے زیادہ دے کر یہ ٹینڈر مکمل کرنے کو تیار ہے اس عمل سے حکومت کو لاکھ روپے کا فائدہ پہنچے گا آلہ حکام روحی بہاولپور خانے وال میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا شہری احتجاجن سڑکوں پر نکل آئے وزیع اللہ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے تحافظ ورہم کرنے کا مطالبہ کیا خانے وال اور گردو نواب میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کے باعث شہری ادم تحفظ کا شکار ہو گئے آئے روز وارداتوں سے تنگ شہری سڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے کہا کہ پولیس وارداتیں روکنے میں مکمل ناکام ہو گئی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس وقت خانے وال شہر سے تقریبا کوئی درجنوں گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں رکشوں کے چوری کے وارداتیں موٹسیکلوں کے گھروں کی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں دکانوں کی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں جس کے اوپر خانے وال پولیس کی طرف سے کوئی بھی کو مصبت اقدام نہیں اٹھایا جا رہا نسٹک پریس کلب کے باہر حتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور تحفظ دینے کے لیے نعرے بازی کی گئی شہریوں نے کہا پولیس واردات کے متاثرین سائلین سے ناروہ سلوک کرتی ہے مظاہری نے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز اور آئی جی پنجاب کی تصویر والے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فوری نوٹس لینے کے مطالبہ تحریر تھے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیب مغل روحی نیوز خانوال